بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ وبائی صورتحال میں جو سج سے زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ بچوں کو ہیں پڑھائی کے سلسلے میں تو ان کی تعلیم کا بہت زیادہ حر ہو رہا ہے میں آج تمام والدائیں جن کے بچے مطرف سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلے یہ تھا کہ ایک دومین ماہ کے بعد سکول کھل جائیں گے مگر اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ لگتا نہیں کہ سکول جلدی کھلیں گے تو ایسی صورت میں بچے تو چند چھوٹیاں کر لیں تو ان کی پڑھائی کا حری ہو جاتا ہے اور وہ بھول کے آتے ہیں جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں وہ بھی اب جبکہ اتنی زیادہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں اور سکولوں میں چار پانچ ماہ کی چھوٹیاں پھر اس کے بعد بچوں کا تعلیمی بہت زیادہ حرج ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھاردین پر اور پھر سکول انتظام جاتا ہے کہ بچوں کا کسی طرح بھی یہ نقصان اور جو حرج ہے یہ نہ ہونے دیا جائے اس کا طریقہ کار اکثر سکولوں نہیں پھر اب یہ کیا ہے کہ آن لائن سسٹم اڈاپٹ کیا جائے اور بچوں کو آن لائن تعلیم جاری رکھی جائے تو اس سلسلے میں زیادہ غفلت کے مرتب ہوتے ہیں والدین کہ وہ کہتے ہیں آن لائن سسٹم کیسے پڑھانا ہے کس طرح بچے پڑھیں گے اور یہ جو الیٹ کلاس ہے بڑے اچھے لیول کے سکول ہے وہاں پہ تو لوگوں کو مسائل نہیں ہے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے بچوں کے پاس کمپیوٹرز ہیں بچوں کے پاس سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں اور وہ ان ساری آن لائن اور انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں تو جو میڈل کلاس ہے پھر ان کو یہ مسائل ہیں زیادہ والدین کو ایویرنس بھی نہیں ہے اور بچوں کے پاس یہ فسیلٹیز بھی نہیں ہیں جدید تو اس سلسلے میں والدین کو سب سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اب نیو اس ضرورت کے مطابق وہ انٹرنیٹ کا اور موبائل کا کچھ وقت کے لیے بدبست کر کے دیں اور جو سکول آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں ان کی بقائدگی کے ساتھ پبندی کے ساتھ والدین وہ کلاسیں اپنی نگرانی میں بچوں کو کروائیں جو ہوم ورک سکول سے ملتا ہے اس ہوم ورک کو اپنی نگرانی میں مکمل کروائیں سکول والے مکمل گائیڈنز فراہم کرتے ہیں کام بھی دیتے ہیں اور سالک کر کے دیتے ہیں اور ورڈز مینن ساری نیٹیل فراہم کر رہے ہیں تاکہ والدین کو اور بچوں کو کسی کسی کی پریشانی نہ ہوئی تو اس حصول میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے بس کہ جب وہ ان کو کام ملے بچوں کو اپنی نگرانی میں کروائیں اور اس احساس کے ساتھ کروائیں تو جب بھی یہ سکول کھلیں گے تو یہ ساری جو کپنیاں ہیں ہوم ورک ہے ملا ہوئے سارا چیک کیا جائے گا سکولوں میں اور پھر اس کے بعد اگزیم بھی ہونے ہیں اگزیم میں بچے وہی پاس کریں گے اگزیم کو اور اچھے مارکس لیں گے جنہوں نے یہ سارا کام روٹین میں کیا ہوا ہوگا تو اس کے علاوہ پھر سکولوں نے ویکلی یا پندرہ دن کے بعد ایک اسیسمنٹ کا سسٹم اپنایا ہے کہ جب ان کو یہ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے اس ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائیں اور ٹیسٹ بھی حل کروائیں اور ٹیسٹ حل کروائیں اسی طرح آن لائن یا فیزیکلی سکول میں پہنچائیں تاکہ ساتھ ساتھ بچوں کی یہ اسیسمنٹ ہوتی رہے کون سے بچے پروپر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کون سے بچے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں تعلیمی نظام اور اس کی سہولیات فیزیٹیز بیسی کم ہیں اور بچوں کی سٹڈی کے حوالے سے بے شمار مشکلات کا شکار ہے اور اب جب یہ سکول ہی بند ہو گئے ہیں اور بچوں کا سکول کے ساتھ جو رابطہ تھا کونیکشن تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے ایسی صورتحال میں اور پھر ابھی نہیں پتا کہ خدا جانے یہ جو صورتحال ایک اب تک برپرہ رہتی ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ بچے آن لائن کلاسیں اٹنڈ کریں اور اس کے ساتھ جو ان کو ہومورک ملتا ہے پروپر طریقے سے اپنی نیڈ کاپیز میں وہ ہومورک کریں اور اگر کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تو اسی طرح آن لائن سے ہی وہ اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اپنے سکون کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اسادزہ سے گائیڈیس لیں رہنمائی لیں اور اس کے مطابق اپنے تیاری کریں ادر وائز اگلی کلاسوں میں جا کے یہ جو کبھی ہے پھر پوری نہیں ہوگی اور اگلی کلاسیں بچوں کے لیے اور مشتم ہو جائے گی ہمارے ملک میں دن بہ دن بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مسائل بڑھ رہے ہیں حکومتیں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے غافل ہیں کیل نہیں کرتی اور پھر ہمارے مواشرے میں بھی تعلیم کے حوالے سے جو ایک لاپروائی پائی جاتی ہے اس کے بھی اثاثت ہیں تو اس پر مزید یہ کہ سکون بلکل غیر مہینہ مدد کے لیے بند ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سب کو سکون انتظامیہ کسا تعاون کرنا چاہیے اور جو سکون پڑھا رہے ہیں آن لائن والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اس پہ توجہ دیں اور بچے ان چیزوں کو اس کو کام کو پراپر طریقے سے کمپلیٹ کریں مکمل کریں یہ سارا کچھ کر کے ہی ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں اور بلا وجہ سکون کھولنے کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے تو سکون کھولیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سکون کھولنے کے بعد ٹھیک نہیں اس سے پہلے ساتھ ساتھ تعلیمی اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رہنا چاہیے تو میری والدین سے یہ گزارش تھی میں نے دیکھا ہے والدین کو اس حوالے سے ہم لوگ سبھی ترسی لاپروائی کرتے ہیں اور بچوں کی تعلیم کو وہ اہمیت بھی دیتے ہیں اور خاص طور پر 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 پرائمری اور میڈل لیول کی میٹرک لیول کی تعلیم پر کہ کون سا بڑی کلاس ہے تو ان یہ بنیادی چیز ہے یہ اسی بھی بنیاد بنتی ہے اگر اس مرلے پر بچوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا سورتحال کے مطابق تو انشاءاللہ وہ پھر بڑی کلاسوں میں آگے ان کی کامیابی کے لیے کلاستہ ہمار ہو جائے گا لیکن اگر اس کو چھوٹی کلاسیں سمجھ کے ہم نے تھوڑا سا یلور کیا تو پھر اس کا خوبیازہ ہمیں اگلی کلاسوں میں بھوٹنا پڑے گا اور بچوں کے لیے آگے تعلیم میں بڑی مشکلات پیش آئے گا تو ہمیں پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس مرلے پر بچوں کی تعلیم ضروریات کو پورا کرنا ہے اللہ حافظ